ایک شخص بسرے کی طرف جا رہا تھا امام معصوم سے پوچھتا ہے مولا آپ مجھے بتائیے میں آپ کے نانا کے دین کی اور آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں مولا اسے کہتے ہیں علیکم بالاحداث اگر کسی شہر جا رہے ہو جہاں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں پر کام کرنا شروع کرو دین کی تعلیم چاہتے ہو تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم سکھاؤ میں اپنے لفظوں میں کہوں گویا مولا نے فرمایا کہ جاؤ نرسری لگاؤ جاؤ بچوں کی تربیت کا کام کرو کیونکہ حدیث میں امام فرما رہے ہیں العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر بچپنے میں علم سیکھنا ایسے ہے جیسے پتھر پر لکھیر اور پھر مولا فرماتے ہیں العلم فی القبر کا نقش فی الما اور بڑھاپے میں یا بڑا ہونے کے بعد جو انسان سیکھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی پر لکھیر کھینچنا ابھی لکھیر کھینچنا ختم ہی نہیں ہوا کہ وہ لکھیر مٹنا شروع ہو جائے گی مگر جب پتھر پر انگریو کر کے لکھتے ہیں تو وہ صدیوں تک وہ نشان باقی رہتا ہے اب دیکھئے کہ ہم بچوں پر کام کر رہے ہیں یا نہیں افسوس کہ جب بچہ جس نرسری میں جاتا ہے وہ نرسری بھی سیکلر نرسری ہے بچہ جس اسکول میں جاتا ہے وہاں بھی سیکلر میسج اسے مل رہا ہوتا ہے کالج میں سیکلر میسج مل رہا ہوتا ہے یونیورسٹی میں سیکلر میسج مل رہا ہوتا ہے اگر یونیورسٹی سے ایک بچہ مذہبی نکل رہا ہے اس دور میں یہ ایک موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ اسے سارے پیغام تو یہی ملے ہیں سیکلر پیغام اس نے کتابوں میں یہی پڑھا اسے میسج یہی دیا گیا ہے اب دیکھئے ہمارا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہم اسے کارٹون کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ڈیزنی پکسر یہ مختلف کمپنیوں کا کارٹون دیکھتا ہے جو سہیونی کمپنیاں ہیں جو زائنسٹ کمپنیاں ہیں ہمارے بچوں کی بچپنے میں تربیت کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں ہے جو وہ شیطانی پیغام دے کتنے ایسے کارٹون ہیں جو امام زمانہ کے خلاف بنائی گئے ہیں کتنے ایسے کارٹون ہیں جو اہل بیت کے تصور کے خلاف بنائی گئے ہیں مگر انڈائریکٹلی بچے کے ذہن میں وہ میسج جا رہا ہے ہم ہمارے والدین بلکل آرام سے بیٹھے ہوئے بچہ ایک معمولی سا کارٹون دیکھ رہا ہے اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں بچے کا برین ووش ہو رہا ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے بچے کا دماغ تبدیل ہو رہا ہے جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا پھر ہم نے اس کو گیمز کے سامنے بٹھا دیا ایکس باکس لے کے دے دیا پلی اسٹیشن لے کے دے دی اب وہ بچہ وائلنس سیکھ رہا ہے ایک بچہ ایک دن میں کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اپنی گیمز میں کتنا وائلنس ہوتا ہے ان گیمز میں کتنی وحشی گری اور درندگی ہوتی ہے ان گیمز میں ہمارا بچہ صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے ہمارا بچہ نہیں اب وہ ایک یزید بن چکا ہے ایک شمر بن چکا ہے ایک عمر ساد بن چکا ہے اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب ہمارا بچہ اور بڑا ہوا ایک مرتبہ ہم نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے سامنے اسے بٹھا دیا اور یزیدی بے ہیائی سیکھ رہا ہے ہماری بچی بے ہیائی دیکھ رہی ہے عجیب ہے ہم نے بچپنے میں بچے کا عقیدہ شیطانی کر دیا کارٹون کے سامنے بٹھا کر پھر فلمیں دکھا کر ہم نے اس کے اندر شمر اور عمر سعد کی درندگی پیدا کر دی پھر جب اور بڑا ہوا ہم نے ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کے ذریعے سے یزیدی بے ہیائی اس میں پیدا کر دی ہم نے تو مکمل یزیدی ماحول بچے کے لیے فراہم کیا ہے اور امید یہ رکھتے ہیں توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ حسینی بنے گا یہ بالکل غلط توقع ہے یزیدی بیج سے حسینی فصلے نکلا نہیں کرتی